اسلام علیکم درود پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ کی آل پہ اور آپ کے اصحاب پہ کافی دنوں بعد نیا علاقہ اپلوٹ کر رہا ہوں اور اس وقت ہم تیاری کر رہے ہیں گلگت وقس کردو جانے کی یہ سارا سامان یہ بینکس پڑھے ہوئے ہیں اور زندگی میں ہر انسان بہت سے خواب دیکھتا ہے اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ اس کے خواب پورے ہوں تو میں جب گلگت بلتستان میں دوہزار پندرہ میں پہلی دفعہ گیا تو اس وقت ان علاقوں کی خوبصورتی دیکھ کے میں نے یہ اللہ سے دعا کی کہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی فیملی کے ساتھ ان علاقوں کی سیر کروں گا ان علاقوں کے نظارے دیکھوں گا اور میرے ساتھ میری فیملی میرے بچے بھی یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی یہ تمام خوبصورتی کو دیکھیں گے الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن آگیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ صبح ہم یہاں سے نکلیں گے اور میں ایک چیز اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو تین ہفتوں سے میں کوئی بھی ویلاغ اپلوڈ نہیں کر رہا تھا مجھے میسیج پاکستان سے بھی آئے اور باہر سے بھی تو لوگوں نے اس طرح یہ سوال کیا کہ آپ نے ابھی تک کیوں یہ سلسلہ روک دی ہے بس وہ پرابلم یہ تھی کہ میں کافی دنوں سے گجرات میں ہی تھا باہر نہیں نکل سکا تھا تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم صبح تقریباً ساڑھے چار بجے گجرات سے نکلے تھے اس وقت ساڑھے دس ہو گئے ہیں اور ہم پہنچے ہیں مان سہرہ ریسٹ ایٹیا یہ کافی یہ سی ریسٹ ایڈیا ہے اور آج کل کیونکہ تورسٹ کا سیزن شروع ہو گیا ہوا ہے کاغان نران میں بہت لوگ جا رہے ہیں اس لئے یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے تو صبح ساڑھے چار بجے سے لے کے اب تک چھے گھنٹوں میں ہم یہاں پہنچے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم رات کا سٹیج نران میں کریں گے اس کے بعد پھر کل انشاءاللہ آگے گل گل کے طرف سفر جائے گے پانی جیت پانی جیت جو کشمیر میں اور مانسہرہ ایپتہ باد میں جاب جاب کو نظر آئیں گے اور یہ ابھی یہاں ناریل لیا ہے ناریل پانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں سفر جائے کنھار بار یہ بہت سبیم بریج ہے اور یہ ایک ساڑا ہے ساڑا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 سبوں کا منظر بڑا خوبصورت تھا رات کو ہم کھانا کھانے کے بعد سو گئے سبوں اٹھ کے دیکھا تو چاروں طرف سیاہ رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے مسلسل بارش ہو رہی تھی سیاہ رنگ کے بادلوں نے پہاڑوں کو اپنی آگوش میں لے رکھا تھا اور کہیں کہیں سے پہاڑ اپنا جلوہ دکھا رہے تھے پہاڑی علاقوں کی بارش بڑی خوبصورت بھی ہوتی ہے اور خطرناک بھی ہوتی ہے کیونکہ رستے بند ہو جاتے ہیں لیڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اور پہاڑوں سے جو اوپر سے آبشاریں اور پانی آتا ہے اس کی وجہ سے خطرات اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں لیکن ان مشکلات کے باوجود پہاڑوں کے اوپر بادلوں کی آنکھ میں چولی اور یہ مناظر جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں بڑے دل کو لبانے والے ہوتے ہیں ہم نے آگے جانی کے تیاری شروع کی تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ بابو سارٹاپ پہ برف باری ہو رہی ہے تو اس توقع پہ ہم نے اگلے سفر کی تیاری شروع کر دی آج کا ویلاگ میں یہی پہ ختم کر رہا ہوں میرے چینل کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کامٹس ضرور مجھے دیجئے گا یہ میرے سفر کا پہلا ویلاگ ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم آپ کو مزید معلومات دیتے جائیں گے اللہ حافظ